جگنو فوڈ اس کی پرفیکٹ ریسپی دیں کچھ دوست کاروبار کرنا چاہ رہے تھے ان کے لئے یہ زبردستی ریسپی ہے آپ نے شامی کباب بنانے کی جو ترقی بنا آپ اس سے پہلے جو میری دو ریسپی سے پہلے ریسپی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو شامی کباب بنانے کا پورا میتھرڈ مل جائے گا لیکن یہاں پر انڈا ٹکی بنانے کا جو میتھرک ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لئے ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل لینا ہے یا گھی لے لیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور جیسے آپ نے چار لوگوں کے لئے انڈا ٹکی بنانی ہے ایک کمرشل ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں آپ تقریباً ایک درمیانے سا اس کا پیاز باریک کر کے چوپ کر کے اس طرح سے کٹ لیں گے جیسے یہ چوپ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو سلائس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح ایزی بن جاتا ہے اور اس کو آپ نے گرم آئل میں تھوڑی دیر جو ہے نا فرائے کرنا کمرشل صدا پر اسی طریقے سے بنتی ہے صرف برطن کا فرق ہوتا ہے وہ بڑے اسے طوے پر یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا اور بھی اٹریکٹیو لگتا ہے اسی طرح اس میں ہم ایک عدد چھوٹا سا جو ہے درمیانے سا اس کا ٹیمارٹر چوپ کر کے ڈال دیں گے وہ آپ کے سامنے اسی قطعہ اس طرح ہاتھ سے کٹ کر ڈال دیتے ہیں قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہ ہو اس میں ہم نمک شامل کر دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسی طرح اس میں تھوڑی سی لال مرچ شامل کریں گے پیسیوئی لال مرچ شامل کر دیئے پیاس ٹیمارٹر لال مرچ نمک یہ چار چیزیں ہم اس وقت شامل کر چکے ہیں اور ہم اس کو اچھے سے فرائے کر رہے ہیں تھوڑی سی حلدی بھی اس میں شامل کر دیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ اور بھی خوبصورت ہو جائے اچھا لگے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم ساتھ ساتھ اس کو بھونتے جائیں گے اس کو ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے لیکن اس میں جو ہم پیاز جو براؤن کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں کرتے بلکہ صرف نیرم ہی کرتے ہیں تاکہ انڈے کی جو مقدار ہے جو انڈا ٹکی کی مقدار ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لگے اسی طرح ہم نے اس میں دو ہری مرچے باریک کٹ کے وہ بھی شامل کرتے ہیں آپ اگر مرچ کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیے گا لیکن مزار میں تھوڑی سی زیادہ استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ سپائسی لگے زیادہ مزیدار لگے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن یہ بن جائے گی تیز آنچ پر پکایا جاتا ہے یہ مسالہ ہمارا بھونے پر آ چکا ہے کمرشل اسی انداز میں بنائی جاتی ہے آپ نے اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں بے حد مزیدار آپ کو انڈا ٹکی جو ہمیں بزار میں جگہ جگہ ملتی ہے وہی ٹیسٹ ملے بلکہ اس سے بھی اچھا ٹیسٹ ملے تو آپ نے اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے میری اسی ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اس میں آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپون جو رائتہ بنا کے رکھا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس ایک رائتہ ہوتا ہے پانی علا جب کوئی انڈا ٹکی مانگتا ہے تو وہ ساتھ میں باریک سی پلیٹ میں تھوڑا سا ڈال کے دیتے ہیں تو وہی رائتہ آپ اس میں شامل کر لیں رائتہ بنانے کی بھی تین سے چار بہترین ترقیب جو ہیں میرے چینل پر موجود ہیں جس کا کوئی جوڑ نہیں اور لوگوں کو بے حد پسند ہیں وہ ریسپیز رائتہ بنانے کی ریسپیز تو یہ وہی رائتہ ہے تو آپ کو اگر رائتے کی ریسپی چاہیے تو وہ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ سرچ کریں رائتہ بھائی جگنو فوڈ تو سامنے آ جائے گا تک کہ میں پانچ منٹ مزید بھوننے کے بعد ہم نے اس میں انڈے شامل کرنے ہیں یہ دیکھیں ایک انڈا ہم نے شامل کر دیا دوسرا بھی کر دیا اسی طرح ہم ایک انڈا اور شامل کرنے ہیں آپ اسی سٹیپ سے ڈال سکتے ہیں انڈے علیہدہ سے بیٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو کمرشل انداز ہے وہ یہی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا مارکٹ میں تو اسی انداز میں بنائی جاتے ہیں چار انڈے ہم نے اس میں شامل کر دیا چار بندے ہیں تو جو چار افراد کے لیے بہتری انڈریسپی ہے ان کا مزے سے پیٹ بھر جائے گا اور وہ مزہ لے لے کے کھائیں گے انشاءاللہ چار انڈے ہم نے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے انڈے ہم اس میں پھوڑ دیں گے مکس کر دیں گے پھینٹ دیں گے تو جیسا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں انڈے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پکا رہے ہیں آنچ ہم نے اس کی تیز ہی رکھنی ہے ہمیشہ جو کمرشل ریسپی ہے وہ تیز آنچ پر ہی بنائی جاتی ہے ایک تو اس سے بچت ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور دوسرا جو گیس کی کنزپشن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے ان کے پاس جو ہے وہ دوسرا برتن ہوتا ہے میں تو نان سک میں بنا رہا ہوں چار شامی لے لیں گے ہم جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور چاروں شامی اس میں شامل کر دیں گے یہ بغیر فرائے کی ہیں انڈا اس میں شامل نہیں ہیں یعنی کہ انڈا لگا کے فرائے کرنے سے پہلے جو شامی ہوتے ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا شامی ٹکی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ پکاتے جائیں گے ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی جب وہ شامی ٹکی شامل کرتے ہیں تو ساتھ میں تھوڑا سا گھی اور شامل کر دیتے ہیں تاکہ وہ اور اچھے سے مزہدار سی بھون جائے اس میں بڑی اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے تو ابھی فیلال اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نان سٹک میں بنا رہا ہوں اگر آپ اس کو آم برطن میں بناتے ہیں ساتھے برطن میں بناتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا اس میں گھی شامل کر دیجئے گا یہ دیکھیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تقریباً پانچ منٹ تک ہم ایسے ہی پکائیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں انڈا اور ٹکی ہمارا بہترین قسم کا بھون چکا ہے فرائی ہو چکا ہے یہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اس کو آپ نے خیال کرنا ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ آپ نے ڈرائی رکھنا ہے یہ جتنا زیادہ ڈرائی ہوگا اتنا ہی مزے کا لگے گا یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ہماری بہترین سی انڈا ٹکی کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہوتی جاری ہے مکمل طور پر ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کی لک بھی بڑی زبردست سی ہے خوشبو اس کی بہت زبردست پھیل رہی ہے آپ کو یہ دونوں ریسپیز جو ہیں میری میرے چینل پر مل جائیں گی شامی کباب بنانے کی ریسپی بھی انڈا ٹکی بنانے کی ریسپی بھی اور اسی طرح اس میں جو ہم نے رائتہ استعمال کیا ہے اس کی ریسپی بھی بڑی آسانی سے مل جائے گی انڈا ٹکی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ سلاد کھائیں نان کے ساتھ اس کو کھائیں بے حد مزے کی لگتی ہے مارکٹ کا ٹیسٹ ہوگا بلکہ مارکٹ سے بہترین ٹیسٹ ہوگا ریسپی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ